درہا نے درہن کو شادی پر گدے کا توفہ دی دیا یہ خبر جیسے ہی سوشل میڈیا کی نظر ہوتی ہے تو پھر الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹی میڈیا پر چھا جاتی ہے ہر بندہ کو رشان ہے کیوں ایسے ہوا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے لیکن جیسے یہ خبر عام آدمی کے ہاتھ میں چڑھتی ہے تو یہاں پر پھر والے نہرے ہو جاتے ہیں ہر بات میں جہاں پر ایک مزا شامل تھا وہاں پر سیاست بھی گفت جاتی ہے آئیے سوالے سے ٹویٹر کے اوپر چلتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے وہاں پر کس کس طرح کے کمنٹ کیے ہوئے ہیں یہ ایک صاحب دیکھتے ہیں کہ کیونکہ دلہن یوتھیا ہے اور یوتھیوں کی یوتھیوں کی پتہ ہے کہ پانی سار سے گزر چکا ہے اور اس کے بس کی بات نہیں ہے تینک پوسٹی بھی آ رہا ہے بطلب یہ ہر بات میں سیاست کہاں شادی کی بات اور کہاں مجھے لے کر جائے رہے ہیں پانی ان کے سار سے گزرا ہے یہ باتیں چل رہی ہیں زید اور زید چل رہی ہیں وہ جو تم لوگ کرتے تھے مولی کے لیے جو برین نہیں بنانا یہ گدے جو رکھتا شاید وہی باتیں چاہتے رہی ہیں اس گدے سے دنہوں وہی کام رہے گی جو سب پٹھوار یہ لیتے ہیں اور لگے تمہیں صاحب لگا لوگا دنہوں نے قدا مسند کی ہے لازمی وہ پٹھوار نہیں ہوگی اسے دوپر تنقید کا سشرا شروع ہو چکا ہے نواز شریف کی خیرگی تو بلاوز کی شادی پر برین ہی پکائیں گے وہی جو پنگی نے نیازی کے ساتھ کیا چوری ماریئے تم تم گدے کے یہ سوچ رہے ہو ٹھیک ہے یہ بہت بڑی بات ہے امریکہ میں لوگ گدے گرد کی فرصد کیلئے رکھتے ہیں آخر یہ ایک نئی بات میں شروع کر دیم مریم بی بی کا پٹھواریوں سے پیان اچھا جی اللہ درہا اس طرح چار پہنوالے بچے تاہمائے ہمیں کچھ ہو چاہیئے اس طرح اصل بھی پاکستان میں مل جائے گی اور یہ بات کہیں سے کہنے کا چکی ہے چھوٹا مرشد گدے کا دل بڑا ہوتا ہے پیچھے گدہ کاری لگا کر لانگ جڑائی پر جائیں گے جس گدے نے دتا انہوں پتا ہونا ٹھیک ہے اس میں بھی پیار بوسی کا آبتیں چل رہی ہیں اور گدہ نن ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ وقت بھی آنا تھا مدلو بیق صاحب نے دکھا واقعی باتوں سے یہ کیسا کبھی ہوا نہیں جبکہ وہاں پر تو کھیمتی چیزیں نہیں جاتی ہیں تو زندگی کا کیا بڑھے کا لگتا ہے دلہے کو دلہن کے اشدال کا مکمل علم تھا یہ بھی بات صحیح ہے یہ تو کمال کا جانا ہوئے آپ کو نہیں پتا یہاں کیسا سوال انشان ڈال دیا ہے خود تو کچھ نہیں کر سکتا ہوگا اس لئے گدہ ہی لکھا یہ خیر خیر نازم الفاظ ہیں جب یہ گدے کا بچہ بڑا ہوگا تو دونوں اس پر بیٹھ کر انکلام دائیں گے گدہ بڑا ہوگا دلہن کا نیا دلہ بنے گا گدہ بات ہے اس میں سوچنے کا اور سوال کرنے کا کوئی بات نہیں آپ چاہیے تو لے لو دلہن دو تین تین ظاہرہ بھی کر سکتی ہے گدہ بات ہوگی اس نے ٹھیک توفا دیا گھنک اس کا لاج جہاں رہا ہے کہ ان کے پاس وہ گدہ بات ہوگی جو بھنکی بھی نہیں کرتی ہے دیکھیں یہ لوگ کس طرح کی گفتوک کر رہے ہیں یہ مناسب نہیں لگتی کاف سوشیل میڈیو جو اس طرح کی باتیں کریں جس طرح کی یہ خیلو رہی ہیں رب سے بات ہے غیت خلاقی بھی ہیں تو وہ ہم اس میں شامل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ کنفرمی ہوتی ہوگا یعنی مسئولت بعد ہم دو ہوں گے واقعہ سین ہے اور یہ پھر اس میں ویڈیو بھی چلانا شروع کر دی انہوں نے بات آگے نہیں کر چکے چیک کرتے ہیں ویڈیو میں کیا ہے یہ لنک ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ آگے چلتے ہیں ویسے ایک گدا کافی تھا چاہرے گا وہ تک سے رہتے ہوتا ہے یہ جنرل نہیں مولی کا انتخابی نشان ہے وہ بار برداری کے کام آئے گا ٹھیک ہے جی جوڑے ہیں بزار میں مزدوری کریں گے ٹھیک ہے جی جب ایک بات آگے گا ٹھیک ہے جی ایک بات ہے کہ پاس سنیم نے خلابات نہیں بڑا ہوتا ہے واکعہ اللہ خوب جانتا ہے گرے گار کنام ٹھیک ہے جی گرہنی اتھن ہے میاں ہر وقت مجود میں دیوے چاہتے ہیں مطلب یہ ہمارے معاشرے کی ہماری اصلاح بھی کر رہی ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں کس طرف جانا چاہیے اور اس میں ہمارے معاشرے کی کاسی بھی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ کتنی گھٹیاں سوچ رکھتے ہیں کچھ لوگ ہر مدار ایسا نہیں ہیں پوسٹیپ بھی ہیں لیکن کسی بھی خبر کو کسی بھی رنگ میں ڈھالنے کا فن رکھتے ہیں یہ پاکستانی اور ایسا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں مطلب یہ ابھی چوڑی کے تنبو ٹھکانے تک پہنچائے گا مطلب یہ میں سے مولا فضل بانے طرف بات چلے گی بات کہاں سے نکلی اور کہاں تک جا پہنچیں لازم یہ ایک ویڈیو تھی یہ خبر تھی جیسے عبارت ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ دوم مچائی جاتی ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ دلہن کو گتے کا جو بچہ تھا وہ بہت ہی پسانت تھا بچہ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے اور اس سے وہ بہت پیار کرتی تھی اس وجہ سے خامن نے دلہن کے دل جیتنے کے لیے اس کو یہ گتا توفے میں دیا یعنی بچہ توفے میں دیا بیسی کلی تو جانور جو بچہ پیارا سا خوبصورت جانور وہ توفے میں دیا لیکن تاری سے بات جب پاکستانیوان کے بات ہتھوں میں جل جاتی ہے بات کہاں سے پھر کہاں نکلی جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جانوروں سے ہمیں بیال کرنا چاہیے جو پیارے جانور ہیں جو اچھے جانور ہیں جن کو پارا جا ساتا کیونکہ یہ بات دور جانور بھی ہے اس میں کیونکہ یہ بہت نصر نہیں ہے جو عام مردوں رفت میں یا دوسرے معاملات کیلئے استعمال ہوئی وہ اس نصر ہے جو عام پچھ لوگ خاص طور پر پارتے ہیں سپیشل پیار کرنے کے لیے اس مطلب یورپ میں اور دوسرے مالک میں اس طرح کی جو گدے ہیں یا اس طرح کی جو جانور ہیں خاص طور پر ان کو پلاننگ کرتا ہے تو طریقے کتاب کھار کے مطابق ان کو پارا جاتا ہے پھر ان کو بڑا کر گئے ان کو اپن استعمال کی جاتا ہے تو ملے گے پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ نئے موضوع نئے بیگان کے ساتھ تب تر مجید اجازت پاکستان زندہ آباد